اس کے بارے میں تین باتیں یاد رکھیں سب سے پہلے بات انبیاء کو اپنے ساتھ قیاس نہیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تابع تھا ہم آخری پیغمبر کی امت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلمن یدعو بی دعوہ لیس فیہا اسمن ولا قطیعت رحم اللہ اعطاہ اللہ بیہا احدا سلاس امہ ان یعجل لہو دعوتہ و امہ ان یصرف عنہ من السوئی مستیہ و امہ ان یدخرہ لہو فی الاخرہ چوبی شخص دعا کرتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور مل جاتی ہے یا اللہ حضور جلال فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں یا اس کا زخیرہ قیامت کے دن کے لیے پہاڑ کی شکل میں نیکی بنا دیتے ہیں یا کوئی بلا آنے والی ہوتی اس کو ٹال دیتے ہیں توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد نیکی پر لگ جاتا ہے دوسری نشانی جیسے کہ بعض علماء نے لکھا کہ جب انسان سچی تحبہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے جیسے کہ بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے تیسری نشانی توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کے دل میں اللہ حضور جلال کی یاد براجمان ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کے دین کو پسند کرنے لگ جاتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ حضرت آدم کی توبہ اتنی دیر میں قبول ہوئی ہماری کیسے ہوگی اس شیطانی بس سے اور شک کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ایک بات سیدنا عمر کی یاد رکھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا کیوں مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں توبہ کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لیں کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ دیتے ہیں اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے اور یہاں سلف کی چار چیزیں یاد رکھئے من اعطی اربعن لم یمع اربعن جس کو چار چیزیں مل جائیں وہ چار چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا من اعطی التوبہ لم یمع القبول جس کو توبہ کی توفیق مل جائے کبھی قبولیت سے اللہ اسے محروم نہیں کرتے جس کو شکر کرنے کی صلاحیت اللہ دے دے اللہ اسے مزید نعمتوں سے محروم نہیں کرتے جس کو استخارہ کرنے کی یہ توفیق مل جائے اللہ اسے خیر سے کبھی بھی محروم نہیں کرتے اور جس کو علماء سے اسادزہ سے والدین سے ذمہ دار لوگوں سے اہلِ ہلو اقصے مشروع کرنے کی توفیق مل جائے کوئی بھی کام کرتا ہے لم یمنعِ السواب کبھی وہ سیدھے راستے سے محروم نہیں ہوتا